مریم مارنگزیب کا کہنا ہے کہ سینیٹ کے انتخابات کے ساتھ ساتھ عام انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے نیا ریفرنس کا آنا پہلے والے ریفرنس کو نامکمل ثابت کرتا ہے نواز فریف کے خلاف نامکمل ریفرنس پر کاروائی شروع کر دی گئی اقامہ پر نا اہلی کیے جانے کے شواہد ابھی ڈھونڈے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو عوام نے نہیں مانا وہ اتصاب عدالت کے باہر صحافیوں سے گفتگو کر رہی تھی موجودہ وزیراعظم نے بھی کہا کہ سینیٹ کے جو الیکشنز ہیں وہ ٹائنگ پر ہوں گے اور انشاءاللہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن جو ہے وہ بھی ٹائنگ پر ہوگا لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے یہ زیادہ امپورٹن بات ہے آپ میں سنا ہوگا کہ ایک نیا ریفرنس جو آیا ہے اور اس سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ جو پچھلا ریفرنس تھا وہ انکمپلیٹ تھا وہ نام مکمل تھا اور ایک نام مکمل ریفرنس کے اوپر وزیراعظم محمد نواز شریف صاحب کو پولٹیکل وکٹمائزیشن بھی تو میں پرواں نہیں کیونکہ پاکستان کی عوام جو جل سے آپ دیکھ رہے ہیں اور جو سپورٹ آپ گراس روٹ کے اوپر گراؤن لیول کے اوپر دیکھ رہے ہیں وہ اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی طرح سے اس کو پاکستان کی عوام نے نہیں مانا کہ ایک نام مکمل ریفرنس میں آپ کاروائی بھی شروع کرتے ہیں اور آج تک آج تک آپ ایویڈنس ہی ڈونڈ رہے ہیں اس وزیراعظم کے بیجکس کو آپ نے اکامہ کے اوپر فارد کیا